ہم سٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں انتخابات کی اوپر گہرے ہوتے ہوئے سوالیاں نشان کے حوالے سے ہمارا خیال ہے کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے سپریم کورٹ نے اس کی اوپر آرڈر جاری کیا ہے لیکن آج پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے پریس لیزز جاری کی گئی جو بعدی نظر میں کوارڈینیٹڈ نظر آتی ہیں اس کا مطن بھی ایک ہی قسم کا ہے الفاظ کا ہیر پھیر ہے یہاں وہاں پر لیکن چاہتے ہی ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کا استعفہ ہو جائے اور اس وجہ سے ہو جائے کہ ان کی موجودگی میں فری ان فیر الیکشنز نہیں ہو سکتے اپنی طرف سے انہیں کچھ الزامات بھی لگائیں چیف الیکشن کمیشنر کی اوپر اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر انتخابات کے بارے میں ایک تاتل مزید پیدا ہونے کا امکان ہے کیونکہ پاکستان کی بہت بڑی بارز ہیں ان کی طرف سے یہ معاملہ سامنے آنا بہت ہی ایک سنجیدہ ایشو ہے اس کے ساتھ ساتھ آج چیف الیکشن کمیشنر کے آفیس کی طرف سے پرائم نسٹر ہاؤس میں موجود ایک اہم ترین بیروکریسی کے سربراہ آہا چیما صاحب کو فارغ کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ان کی موجودگی میں انتخابات کے حوالے سے کچھ خدشات پیدا ہو سکتے ہیں ایک طرف سے چیف الیکشن کمیشنر یہ کام کر رہے ہیں دوسری طرف سے چیف الیکشن کمیشنر کی موجودگی الیکشن کمیشن کے اندر بارز کو بھانی رہی ہمارے پاس حسن رضا پاشا صاحب موجود ہے چیرمن ہے ایگزیکٹیو کمیٹی پاکستان بار کانسل بہت شکریہ جیے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہم آپ کو بلاتے ہیں اور آپ سے استفادہ کرتے ہیں آئینی اور قانونی معاملات کے صدھار میں اب آپ صدھار کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ نے ایک کانسٹوشنل باڈی کے ہیڈ کا مطالبہ کر دیا کہ وہ ریزائن کرتے ہیں کیوں کر دے چیف الیکشن کمیشنر ریزائن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی جو پریس ریلیز ہے وہ ہم نے کسی ایک ایونٹ کی بنیاد پہ نہیں کی بلکہ کافی عرصے سے کچھ ایسی ایونٹ سوہے ہیں جس پہ ہم نے یہ سمجھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کی جو بات ہے وہ کہیں آٹھ فروری کو اس پہ الٹا نہ ہو جائے گل بڑ نہ ہو جائے اس سے پہلے ہم نے ڈاکومنٹ نہیں کیا اور کسی جگہ پہ ڈاکومنٹ نہیں کیا میں نے کئی پروریمز میں یہ بات لیکن افریشنی ڈاکومنٹ نہیں کیا بلکہ ابھی میں عرض کرتا ہوں ریسنٹ پاسٹ میں بھی میں نے تقریباً تمام چینلز پہ مجھے بلایا گیا اور میں نے بات یہ کی تھی کہ جب لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے نوٹفیکشن ڈی آر او آر اوز کا سسپینڈ کیا اور لارجر بن بنانے کا چیف جسٹس صاحب کو لکھا تو اس پہ یہ آرام سے بیٹھ گئے کون آرام سے بیٹھ گئے چیف الیکشن کمیشنر ان کو چاہیے تھا کہ انہوں نے کوئی الیکشن سٹے نہیں کیا تھا یہ معاملہ تو سپریم کورٹ نے نہیں کر دیا سنے نا پوری بات تو سنے نا کہ ان کو سکیجول انانس کر دینا چاہیے تھا اگر سپریم کورٹ انٹروین نہ کرتی تھانکس کارٹ ٹو سپریم کورٹ آپ پاکے ساتھ لیکن اگر مگر سے تو لا نہیں چلتا سپریم کورٹ انٹروینڈ ہائیرس کورٹ اف دلائنڈ ان کے سامنے معاملہ آیا میں یہ کہہ رہو نا کہ اگر رات کو عدالت نہ کھلتی اور انٹروین نہ کرتی سپریم کورٹ وہ تو ہو گیا نا تو پھر انہوں نے کوئی نہیں کرنا تھا ان کو اس دن انانس کر دینا چاہیے تھا سکیجول اور وہ دن تھا سکیجول انانس کرنے کا اگلے دن صبح تین بجیز جب آر اوز اور ڈی آر اوز کی سیلیکشن جنہوں نے انتخابات کروانے ہیں اس کے اوپر سوالیاں نشان آ جائے تو پھر عملا تو یہی ہوتا ہے جو میں ارز کر رہا ہوں دیکھیں نا آپ آگے جا رہے ہیں میں بات ایک قدم پیچھے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو رکنا نہیں چاہیے تھا آئینی ذمہ داری اپنی پوری کرتے ہوئے شیڈول کا اناؤنس کر دینا چاہیے تھا سپریم کورٹ نے سرزنش کی آپ آگے آتے ہیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے رائٹ لی کیا ہم اس آرڈر کو ہم نے اپریشیٹ کیا کہ بالکل درست ہے اگر سپریم کورٹ انٹریوین نہ کرتی کہ ویدن تھری آرز آپ شیڈول کا اناؤنس کریں انہوں نے کوئی نہیں کرنا تھا اور یہ سیریز کب سے آ رہی ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پنجاب اور وہ اسیمبلی والا جو پریزیڈنٹ نے ان کو کہا کہ آپ آئیں یہ نہیں گئے وہ اس کے امریکن سفیر کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی اور سپریم کورٹ آپ پاکستان نے پریزیڈنٹ کے عودے کی عزت بنانے کے لیے ان کو کہا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں فائنل کریں تمام معاملات بس اتران تمام یہ معاملات جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں اور آپ مزید کا بھی ذکر فرمائیں گے مجھے پتا ہے آپ کا اس لس لمبی ہے یہ تمام معاملات کورٹ کے ذریعے تیہ ہو چکے ہیں تاریخ قطعین ہو چکا ہے شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے ملکل اور یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ہوتے ہوئے یہ تمام معاملات تیہ ہو چکے ہیں تو پاسٹ ان کلوز ٹرانزیکشن ہے اس کو آپ ایف آئی آر کا حصہ کیوں بنا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف دیکھیں میری بات سنو یہ ہے ویسل بلور اور کاشن چیف الیکشن کمیشنر کہ آٹھ فروری کو جو الیکشن آپ نے فری اینڈ فیئر کروانے ہیں اور یہ نہیں ہے آپ کو فری اینڈ کوشن کے ذرا آپ نے کہا کہ فارغ کریں اس کو ورنہ ہم ورنہ ہم لائن آف ایکشن کریں گے اور ڈیٹ فور آ لائیرز موومنٹ یہ صرف آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے الیکشن سبب ہوجہ جائیں گے الیکشن ہم بلکل بھی نہیں ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کی پیچھے کھڑے آٹھ فروری سے آگے ایک دن بھی جانے کی کسی نے کوشش کی ہم اس کی اگلیش نہیں جائیں گے لیکن آپ چیف الیکشن کمیشنر کی ہم بلکہ خود ہم خود سپریم کورٹ میں جائیں گے اگر کسی نے ڈیلے کرانے کی کوشش کی خود پیٹیشنر بنے گے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ریزگنیشن ہو جائے لیکن الیکشن بھی ہو جائیں you know it will create a legal problem اگرچہ اس کی متبادل موجود ہے ہے متبادل لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے از خود ذاتی طور پر الیکشن نہیں کروانے چیف الیکشن کمیشنر کا آفس جو ہے اس کے اندر دوسرے ممبران بھی ہیں ان پر آپ کا اعتماد ہے مکمل دیکھیں پورے الیکشن کمیشن پر بھی کرنا وہ مناسب نہیں اگر فرض کر لیں یہ کسی وجہ سے یہ فارغ ہو جاتے ہیں کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جاتے ہیں کوئی ریزائن کچھ بھی ہو سکتا ہے گارڈ فاربیٹ کچھ اور بھی ایسا ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہوگا آئین میں تو یہ ہے کہ پارلیمان پارلیمانی لیڈر اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے چیف الیکشن کمیشنر ہوگا اور وہ اب ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ریڈرنٹ ہو جائے گی نہیں آگے چلتا ہے سلسلہ راستے موجود ہیں وہ ہو سکتے ہیں اگر یہ ابھی بھی ٹھیک کر کے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کریں ہمیں کیا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کو سابیٹائج نہیں کرنا آپ کر رہے ہیں نا نہیں ہم نہیں کر رہے ہیں آپ پر اعتراض نہیں آئے گا جب دیکھیں جب آپ چیف الیکشن کمیشنر کے ریزنگیشن کو مطلبہ کرتے ہیں ایک یہ اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں انتخابات شفاف نہیں ہو سکتے اور آپ نے صرف شیڈیول کا ذکر نہیں کیا آپ نے ڈی لیمیٹیشن کا ذکر کیا آپ نے حلکوں کا ذکر کیا آپ نے کہا ہے کہ ڈسٹرک جیلم کے اندر آپ نے دو سیٹیں کی ہیں اور جو حافظہ بات ہے اس کے اندر آپ نے ایک سیٹ کیا ہے کیونکہ یہ ان کا اپنا حلکہ ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے یہ جاری کیا کہ یہ میرا حلکہ تھی سرگودہ گئے جی اب بعد یہ یہ فیکشل آ رہا ہے اب دیکھیں نا تیرہ لاکھ کا ایک حلکہ ہے اس میں دو سیٹیں ہیں تیرہ لاکھ کا ایک حلکہ ہے اس میں ایک سیٹیں ہیں آپ کا لوکس نہیں ہے یہ صرف ہم نے ایک منٹ ڈی لیمٹیشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جب الیکشن سکیجول آ جاتا ہے ڈی لیمٹیشن کی بات خطر ہے میری یہ پر کیوں ریز کر رہے ہیں یہ جسٹ ایکزیمپلز کوٹ کی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اس کو اس طرح کر دے دیریکٹ ایکزیزیشن ہے لیٹ می ریٹ آپ نے اسکندرواز انداز سے لکھا ہے دو حلکوں کا ذکر کرتے ہوئے اگلیرنگ ایکزیمپل is a matter of allocation of two national assembly seats to these chief election commissioners own native district jaylam which is wrong he says my native district is sargoda not jaylam with a population of bla 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 hafizabad with a population around this is allocated only one seat a similar imbalance is observed in the allocation of seats for district ravelpindi so آپ تو جب supreme court نے کہہ دیا کہ schedule announced ہو گیا delimitization is passed and closed میں ارز کروں these are just examples wrong examples examples wrong examples یہ examples ہم نے court کی ہے کہ یہ ایسے ہوئے ہیں اب ہمیں بطور student of law یہ پتہ ہے اور خاص طور پہ supreme court کا verdict آنے کے بعد کہ delimitization کا مسئلہ اب schedule آنے کے بعد ہم نہیں سنیں گے ہم اس کو election کے بعد سنیں گے and yet لیگریس کے باوجود آپ press release کے اندھے ڈالتے ہیں نہیں یہ صرف ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کو دکھایا ہے آئینہ کہ یہ ہے جناب کا conduct اور آئندہ ہم یہ اس طرح کی باتیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چیف election commissioner نے اپنے موبینہ حلکے جن کا حلکہ نہیں ہے اس کو اس کے اندر سیاستدانوں کو serve کرنے کے لیے حلکہ بنیہ کی ہیں یعنی اس کا کرکس تو یہ نکلتا ہے اب چلے سیاستدانوں کو serve نہ کریں ایک بات کرو کہ discrimination ہے کہ ایک ایک حلکے میں تیرہ لاکھ ووٹر ہیں وہاں پہ دو سیٹیں آپ نے دے دی ہیں اس کی کیا reasoning ہے delimitation ہمیں پتا ہے کہ اب اس کو تش نہیں کیا جا سکتا this is just example اور ایک ہے عفضہ بات کا لکھا جس میں تیرہ لاکھ ہے لیکن ان میں آپ نے جو ہے وہ ایک سیٹر کی ہے تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھی ہیں یہ آپ نے غلط کی ہیں لیکن ہم اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ یہ delimitation ختم کر دیں اس کو آپ set aside کر دیں وہ تو افکاری نہیں سکتے لیگلی نا وہ تو جسیس منصور یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب یہ verdict آ گیا ہے ہم اس کے change نہیں demand کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں چیف election commissioner کی ذات کو attack کرنے کے لئے یہ صرف ہم نے show کیا ہے کہ یہ متصب ہے example quote کی ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے اب آئندہ انہی parameters پہ آپ election میں ایسی کوئی بات نہ کریں آئندہ parameters کا تو جناب چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے آپ نے کیونکہ آپ نے تو کہا کہ آپ resign کریں تو آئندہ parameters بندہ ذرا زیادہ سے زیادہ مانگ لیتا ہے نہیں آپ تو movement کی بات کر رہے ہیں لائیز movement بندہ ذرا زیادہ سے زیادہ مانگ لیتا ہے دینے والا جو ہے وہ کچھ سرہ conscious تو ہو جائے گا کہ ییس ایک ادارہ ہے جو مجھے چیک کر رہے ہیں اسے واج رکھی ہوئے تو آپ پاکستان بار کیا ہم مجھے بتائیں پاکستان بار council کا آئین میں کہا پہ ذکر ہے آئین میں تو نہیں بار council ایکٹ بھی ہے ہم تو آئین کی بات کر رہے ہیں سپریم بار association کا کہا پر ذکر آئین میں ہم ہر آئینی معاملے میں کوٹس ہمیں خود بلاتی ہیں چیف الیکشن کمیشنر کا جو آفس ہے وہ ایک آئینی ادارے کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو ایک ایسا ادارہ جو آئین میں موجود نہیں ہے وہ ایک ایسے ادارے کے سربراہ جو آئین آئینی ادارہ ہے جس نے الیکشن کروانے ہے اس کے سربراہ کا مطالبہ کر رہا ہے is it constitutional آپ کے خیال میں نہیں میری بات سنیں کہ کیا بتاور سٹیزہ نا پاکستان کیا سٹوڈنٹ آف کانسٹیوشن این لاؤ اگر ہم کوئی irregularity دیکھیں تو اس کو پائنٹ آٹ نہیں کرتے perceived irregularity نہیں ہم اس کو جیلم کے لوگوں کو کرنا چاہیے اس کیوپر کے ڈیلیمٹیشن کا مسئلہ ہے کوئی irregularity جو ہے حافظہ بادوالوں کو کرنا چاہیے کوئی irregularity جو ہے وہ اگر on the face of it نظر آئے تو اس پہ ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے آپ کو اسے ذاتی ہلکہ چکوال ہے ہمیں پتہ ہلکہ چکوال ہے میں جب چکوال کی بات کروں گا تو میں متاثب ہوں گا میں اس لیے چکوال کی بات نہیں کی نہ مجھے اس کا کوئی پتہ ہے لیکن اس کیس میں متاثب نہیں ہوگی اس کیس میں آپ کا لوکس ٹینڈ آئی اسٹیبلش ہوگا اگر آپ جیلم سے ہوں گے تو میں یہ بات کرتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈی لیمٹیشن کے حوالے سے جو بھی ہم نے بات کی ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اب چینج نہیں ہو سکتے نہ ہم اس پریس ریلیس کے ذریعے چینج کروانے کی پوزیشن میں ہیں یہ ہمیں اپنی ایسیت کا پتہ ہے لیکن یہ صرف ایز ایگزمپل کوٹ کی گئی ہیں کہ اس طرح پہلے ہو چکا ہے ڈی لیمٹیشن پہ اب جو باقی معاملات ہیں جو پروسس ہے الیکشن کا اس کو فری اور فیر کیسے کریں کو بنائیں